سر ہم نے سنا تھا کہ سیاست میں بہت ساری چیزیں بیچی جاتی ہیں اب تو لوگ اپنا ایمان بھی بیچنے پر تارار ہو گئے ہیں جب یہ بات کرتے ہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے تو بڑی افسوس ہوتی ہے یہ قوم جس قوم نے آپ کو بنایا ہے جس قوم نے آپ کو بڑی بڑی کرسیوں پر بٹھایا آج اگر اپنے قوم پر آپ انگلیاں اٹھاتے ہیں جو انسان اپنے قوم کا نہیں ہو سکا وہ زندگی میں کسی قوم کی وفائی نہیں کر سکتا ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں آزاد صاحب سے آزاد صاحب وہ سکور کرسیوں پر بٹھانے والے آپ کو یہ قوم ہے یہ جو اپنی قوم سے وفائی کرتا ہے اور دوسرے قوم کی وفائی کی کوشش کرتا ہے نہ وہ گھر کا رہتا ہے نہ گھر کا رہتا ہے کیونکہ ان کی سوچ کہاں جاتی ہے وہ ان کی اوپر depend کرتا ہے کیونکہ ایک آدمی جو ہے almost retirement میں ہے آج اور government بھی جو ہے وہ ایک time گزرنے کے بعد retire کر لیتی ہے اب کیا کیا وہ بول رہے ہیں کس angle سے بات انہوں نے کی کیا ان کا کہنے کا مطلب ہے جہاں تک کونشوشنلی اگر میں بات کروں تو آپ کسی مذہب کو نیچے نہیں دکھا سکتے ہیں جو crime میں ہمارا کونشوشنلی اس کسی چیز کو اجازت نہیں دیتا یہ کہیں کہ کوئی مذہب چھوٹا ہے یا کوئی مذہب بڑا ہے چاہیے اس میں بہت درم کے لوگ ہیں ہندو درم کے لوگ ہیں ہمارے مسلمان ہیں تو سبھی equal ہیں سبھی لوگ کونشوشنلی اجازت دی ہے سبھی لوگ برابر ہیں تو کسی بھی مذہب کو یہ کہنا کہ یہ نیا مذہب بنا ہے یا پرانا مذہب ہے بلکل سراسر غلط ہے اور اس میں ان کا case بھی لگ سکتا ہے فیار بھی لگ سکتی ہے ان کو چاہیے اب retirement کا ٹائم ہے ایک ایج چلے گی اب جو ہے کہ جس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں کہ جو last میں یاترہ پہ چلے جاتے ہیں یا عبادت کی طرف کہ اس میں چلے جاتے ہیں کہ عبادت کریں اور سنیاز لے کر last کا جو عمل ہے وہ پورا کریں کیونکہ اس عمر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانگریس کو بھی انہوں نے نہیں بکچا ایسا کوئی سگا نہیں جس کو تھگا نہیں ایک کانگریس نے جس نے نام دیا سورت دی مقام دیا ان کو دکھا دیا یہاں پارٹی بنائی وہ پارٹی بھی کر گئی وہ واپس چلے گئے اپنے اپنے کیموں میں تو ان کو چاہیے کہ وہ retirement لے اور گھر میں بیٹھے اور ایسے بیاناتوں سے پریز کریں موسیقی